جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا ہوا ہوں کہ جب میں قابل میں رہا کرتا تھا تو مائی نائنٹین ایٹی فائف میں جو ہے وہ مرتضی بٹو اور شاہ نواز بٹو جو ہے وہ وہاں سے ان کے مذاکرات جو ہے آخر میں آکے ناکام ہو گئے کہ وہ آل ذو لفکار کو دوبارہ بیس دینے کے متعلق تھے اس میں ظاہری طور پہ ابھی ری سینڈی جو ایک آل ذو لفکار کا ایک ممبر تھا جس کو میں ازاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ پلانٹڈ تھا سردار سلیم جس میں سب سے وائٹل جو رول اس نگوشیشن جو ہو رہی تھی بٹوز اور اس کے اندر ایک تو سردار سلیم کا تھا اور دوسرا بے نظیر بٹو کا جس کی وجہ سے وہ ہو گئے تو بہرحال مرتضی وغیرہ جو مرتضی اور شاہ نواز یہ لوگ وہاں سے میں نائنٹین ایٹی ایٹی فائف سے افغانستان سے چلے گئے تو اس کے بعد ہم تین بائی تھے اور کیا کہتے ہیں اس کو ایک دو اور چاند ہمارے پشتون ساتھی تھے جو عموماً سردیوں میں اپنے علاقوں میں چلے جایا کرتے تھے مومن میں یا افریدی علاقوں میں اور گرمیوں میں وہ کابل آ جایا کرتے تھے بہرحال وہ بڑے کمیٹیڈ بڑے اچھے ساتھی تھے ہمارے تو وہ اسی طریقے سے وہ جو ہے کوئی انہوں نے جو ہم لوگوں کو جو وہ فوڈ دیتے تھے وہ وہی غزہ ہوتی تھی جو ان کے جو آرمی کے وہ وہاں سپلائی کرتے تھے آرمی کی بیرکوں میں یا مطلب بہت ہی ناکس غزہ ہوتی تھی سردیوں میں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو شلغم اس کا شوربہ جس میں کوئی مسالہ کوئی کچھ نہیں باز نمک اور یہ اور وہ اور ساتھ میں وہ روٹیاں اور وہ روٹیاں بھی مطلب گنی گنائی ہوتی تھی اور اکثر ہم ساتھی بھوکے رہ جاتے تھے زیادہ تھا تو ہم تینوں بھائی تھے اور ایک ہمارا دوست اور پشتون تھا مردان کا بڑا اچھا پیپس پارٹی کا ورکر بھی تھا اکبر خان جس کو ہم ڈاکٹر صدیق کہا کرتے تھے خیر قصہ کوتا کہ یہاں جو خات کے جو کرندے ہوتے تھے وہ ہماری ساری باتیں ریپورٹ کیا کرتے تھے آج انہوں نے یہ کیا آج انہوں نے لڑکیوں کو دیکھا آج ہر ایک چیز تو یہ عیاشیاں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں حالانکہ عیاشی تب ہو کہ پیسہ ہو کوئی وسائل ہو ہمارے پاس تو گاڑی تک نہیں تھی ایک گاڑی جو تھی وہ ہم نے فور ڈا ٹائم بینگ اس سے لی ہوئی تھی اپنا کیا نام ہم کا کوسر علی شاہ سے خیر وہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ریپورٹنگ ہوتی گئی تو ہمیں پھر میسیج ملا کہ جی آپ کو ڈاکٹر نجیب صاحب نے کال کی ہے تو آپ آئیں تو ہم کے ڈاکٹر نجیب کے پاس تو اس اس وقت وہ ان کی جو کیا کہتے ہیں انٹیلیجنس اجنسی کا وہ سربراہ تھا تو وہ اردو بھی جانتا تھا لیکن فلوینٹ تو نہیں بروکن اردو جیسے ہم بروکن فارسی بولتے تھے وہ خیر اس نے کہا دیکھو جی ہماری بڑی روایتیں مضبوط ہیں اور یہاں ہم مہمانوں کی بہت قدر کرتے ہیں یہ ایک زمانے میں بہت سارے پنجابی جو ہیں وہ آئے تھے ادھر آہ کابل کے اندر آہ امیر حبیب اللہ کے زمانے میں تو ہم نے ان کو بہت زیادہ ان کی خدمت کی تھی اور یہ کیا تھا اور ان کو مہمان بنا کے رکھا تھا یہ وہ خیر اس نے کہا ہم نے آپ کو پناہ دی ہوئی ہے اور دیکھئے آپ لوگ جو ہیں فوڈ کے اوپر بھی جو آپ کمپلین کرتے ہیں ہاں لگے ہم نے کمپلین نہیں کی تھی باتوں باتوں میں چاہید کسی میفل میں وڑکے کی اثر میں کوئی بات نکل گئی ہو تو باہر تو ہم نے ڈاکٹر کو کہا دیکھئے جی یہ تو ہم نے تو کوئی کبھی کمپلین نہیں کی اور جو آپ فوڈ ہمیں جو اسکری جو ان کی آرمی والے کھاتے ہیں وہ ہمیں ملتی ہے ہم کھا لیتے ہیں ہاں یہ ہے کہ ہم یوزڈو ہیں سپائسی فوڈ کے اور یہ بڑی مائلڈ ہوتی ہے تو اس میں ہم کبھی اپنے طور پر مسالہ وسالہ ڈال کے اس کو ری پروسیس کر لیتے ہیں خیئے ڈاکٹر نجیب کو ہم نے بتایا یہاں جو لوگ آتے ہیں کبائلی وغیرہ یہ وہ ان کو تو بہت زیادہ اچھی فوڈ ملتی ہے لیکن اگرچہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں کوئی شکایت نہیں ہے تو بہرحال یہ شاید میں نے کسا پہلے بھی بتایا وہ اس نے کہا چلیں آج آج آپ ہم میرے ساتھ کھانا کا ہے تو وہ لوگیا اور یہ اور وہ تو اس نے دو نوالے لے کے تو سیر چودم اس نے بولا تو بہرحال ہم نے اس سے جو بھی تھا تو مزید انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جی یہاں یہ بھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ بہت دختر بات رہی ہے تو ہم نے کہا جی دیکھئے بات یہ ہے کہ دختر بازی کا جو بھی ہے وہ تو آپ کے خاص مہمان جو ہیں کیا بولتے تھے اس کو مری وغیرہ مریوں کے پاس ایک بینٹ ہوتی تھی پورے اس زمانے میں افغانستان میں کسی کے پاس اگر سپورٹس مرسڈس تھی تو وہ یہ نواب مری والوں کے پاس تھی اور یہ سکولوں کے چھٹیاں جب ہوتی تھی لڑکیوں کے سکولوں پہ تو وہ اس کے دگر تواف کیا کرتے تھے پھر گاڑی آستہ ہو جاتی تھی کوئی نہ کوئی آکے تو بیٹھ جاتی تھی تو میں نے کہا جی مزے وہ کرتے ہیں اور الزام ہم پر لگتا یہ تو جی بات ہے تو وہ اس نے کہا نہیں میں سمجھتا ہوں یہ ہے وہ ہے ہماری پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو نون پشتون لوگ ہیں ان کو ہمارے اپنی پارٹی کے کچھ لوگ پسند نہیں کرتے کہ وہ یہاں رہیں میں جانتا ہوں اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ایگزجریٹ کر کے بات کو ہمیں دیتے ہیں تو باہر طور یہ وہاں ایک ایسا سسٹم تھا تو میں پھر جب بات میں وہاں بکس وغیرہ تھیں تو پڑھا اور میں نے دیکھا کہ جو نائنٹین ٹوینٹیز میں یا نائنٹین میں بھی جو پنجاب سے لوگ آئے تھے آفٹر ڈیوننگ فرسٹ ورلڈ وور یہ وہ خلافت مومنٹ ریش میرمال یہ تو وہ زیادہ تر ان کو تو جیلوں میں رکھ دیا تھا اور پھر میں نے جب ان کی کتابیں پڑھیں تو پڑھا چلا کہ ان کو بھی ناکس غزہ اور یہ ڈسکریمنیشن تھی خیر یہ قصہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں انفورچونٹلی جو ہے پاکستانیوں کا امیج ہمیشہ سے بڑا نیگیٹیو کر کے جو لوگ دن رات یاشیاں کرتے تھے زبردستی لڑکیوں کے ساتھ کرتے تھے ان کو اٹھا کے لے جاتے تھے وہ نواب مری تھے ان کو کچھ نہیں کہا جاتا اچھا زدف کی بات یہ ہے جب کوئی جلسہ ہوتا تھا نا تو یہ ان کو مطارف کروایا جاتا تھا مریوں کو بلوچ اور جب کوئی ان کی کوئی اس قسم کی ناستی قسم کی کوئی جو ہوتی تھی تو اس پر لوگ جو ہیں یعنی لڑکیوں وڑکیوں کے معاملے میں تو وہ سارے قابل میں مشہور کر دیتے تھے کہ یہ پاکستانی ہے ہم نے کہا یار جب وہ خراب بات آتی ہے تو وہ پاکستانی کہنا شروع کر دیتے اس کو جب وہ ان کا فنکشن ہوتا ہے فرسٹ کیا ہوتا تھا وہ پشتونستان ڈیو وغیرہ یہ وہاں پر آپ ان کو کہتے ہو یہ پاکستانی نہیں ہے یہ تو بلوچ ہے یہ تو پشتون ہے خیر تو یہ وہاں جو ہے ایک ماحول تھا نفرت اس وقت بھی تھی نفرت اب بھی ہے نفرت آئندہ بھی رہے گی لیکن انفورچنٹلی یہ اوریا ازاد حامد وغیرہ یہ مادرچوت جو ہیں یہ ہمیں حقائق پسند ہونا چاہیے تو آہ بلکل آہ پاکستان کی تاریخ کو ہی جو ہے وہ مس کر چکے ہوئے ہیں سچائیاں جو ہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہیں تو اس لیے بہت ضروری یہ ہے کہ لوگ فیکٹس کے اوپر جو وہ بات کریں آہ جو آہ نہ مسلمان جن کے لیے کوئی جو لوگ جو اسلام سے اتنے اسلام سے کمیٹڈ نہیں تھے لیکن ان کو اسلامی ہیرو لکھا جاتا ہے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں یہ رکھ رہا ہوں بلا شبہ یہ میں اپنی یاد داشت کی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہوں بہت پرانی بات ہے لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ بتایا گیا تھا کہ مشتاق بٹالوی جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری لکھے گا یا اس کو یہ ذمہ داری دی گئی اس وقت تو اتنا معلوم نہیں تھا جب بعد میں میری فائنڈنگ ہوئی تو وہ آہ کادیانی تھا تو اگر ایک کادیانی پاکستان کی موڈرن ہسٹری لکھے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس میں سچائی کم اور ملاوٹ اور ایسی ملاوٹ کے تاریخ کو مسک نہیں تاریخ کو جو ہے تاریخ کے اوپر ایٹم بم ڈال کے تو اس کو فنا کر دیا گیا ہوئی الٹی چیز بتاتے ہیں کوئی سچائی کوئی فیکٹ جائے ہیروز جو ہیں ان کو ویلند اور ویلنز کو ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں آہ ماضی میں بڑے بڑے مادرچوت قسم کے تھے حرام زادے جرنلسٹ آہ جس کا وہ کیا کہتے ہیں آہ سولیری اور یہ آہ اور بھی نظامی وغیرہ یہ تو ان کی جگہ اب لے لی ہوئی ہے یہ زاد حامد نے سپیشلی اوریا مقبول جانے وہ بہت مادرچوت زریلا جھوٹا اور تاریخ کو جس طریقے سے وہ بیان کرتا ہے ہسٹوریکل چیزوں کو جھوٹ کی سفید جھوٹ بولتے ہوئے دلے کو شرم نہیں آتی حرام زیادہ ہے بے شرم ہے شرم اس کی وہاں جب یہ تھا تا بھی اتر گئی ہوئی تھی تو بہرحال مجھے یاد ہے کہ کیا ساتھویں کلاس کی ہوئے گی میری وہ نصاب وہ جو ایک وہ کتاب ہوتی تھی اردو کی آہ مطالعہ پاکستان ہوگا اس کا نام آہ مجھے یاد نہیں بہرحال وہ جو بھک ہمیں دی جاتی تھی اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا کی جو ہے پورے پیج کے اوپر فوٹو بڑی فوٹو ہوتی تھی اور جس میں یہ جو ہے سر سید احمد خان یہ شوکت علی یعنی شوکت برادر دونوں شوکت علی خان جوہر علی خان آتا ترک جمال الدین افغانی ڈاکٹر اقبال اس قسم کے لوگوں کے آج بہت زیادہ جو ہے وہ تعرف ہوتا تھا اور اب آکے پتا چلا اس میں زیادہ تر کادیانی اور فری میسن کے ایجنڈ تھے تو یقیناً اور یقیناً کادیانی جو ہیں وہ فری میسن کے ایجنڈا پہ کام کرتے ہیں تو اس لیے اب یہ جو ہے آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ایک چیز رکھی ہے آپ اس کو پڑھیں میں اس کو آئی ڈون نو کہ یہ سکرین پہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے لیکن میں یہ اس کو آہ بتا رہا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہے آہ یہ ایک تراشہ ہے آہ ایک آہ خط کا جو کہ آہ کادیانیوں کی جو جو تاریخ آمدیت کا آہ جو جلد نمبر چھے آہ صفحہ نمبر وان ایٹی ٹو ہے یا کچھ بہرحال وہ میں آگے چل کے دیکھتا ہوں اس میں جو ہے نا جس شخص کے بارے میں جس کو اسلام کا مجاہد عاشق رسول اللہ اور کیا توحید کا تائی اور پتہ نہیں کیا کچھ خطاب دیا ہوا ہے ظاہر ہے جیسے کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو ہی آہ ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے جو در حقیقت آہ ہیڈن کادیانی ہوتے ہیں تو مولانا شوکت اور مولانا اس کا جو دوسر یہ تین بھائی تھے ایک تو کھلا کادیانی تھا آہ ظلفکار خان ہے مولانا شوکت جو ہے وہ لکھتا کس کو لکھ رہا ہے مرزا کادیانی کے بیٹے کو جو اس زمانے میں کیا کہتے ہیں اس کو جو تھا وہ خلیفہ تھا کادیانی کلٹ کا وہ اسلام وغیرہ لکھنے کے بعد اس شب کو مکان مکان پر پہنچ کر جناب کا خط اور اس میں دو سو پچاس کے نوٹ ملے مجھ پر اس کا بے انتہا اثر ہوا خاص کر اس وجہ سے کہ اتراز کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں اور حمد بڑھانے والے کم میں اس رقم کو نہایت درجہ شکریہ کے ساتھ قبول کرتا ہوں درفڑھوں تیری پہنو کجرہ اور ہمارے سب شرکہ کار بھی ضرور مشکور ہوں گے اور خوش بھی جمعیت خلافت میرے سفر کے مسارف کی کفیل ہے اس کو اس امداد سے سہولت ہوگی خدا آپ کو خوش رکھے آپ کا نیاز مند لوچی پا جی اے جے اوریا مقبول جاندہ ہیرو دیکھئے اس میں ایک چیز جو خط میں جو ہے جو واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ مرزا مرضی جو ہیں انگریزوں کی رضا مندی سے مرضی جو ہیں انگریزوں کی رضا مندی سے تحریک خلافت ڈومی رقمال اندیسن this is solid proof تو یہ جو امداد ملی ہے اس کو یہ تو خیر open ہوئی ہے جو کسی کھاتے میں نہیں جو صرف under the table ان کو ملی ہے اس کا تو کوئی نہیں لیکن یقیناً اور یقیناً ہمیں ثبوت مل جاتا ہے کہ جناب یہ سارا خاندان ملانا شوکت اور جوہر اور ذلفکار یہ اور ان کی ماں بھی یہ سب کے سب اصل میں hidden کا دیا نہیں تھے اور ایک مسلمان کا کیا کام ہے یعنی قوز کیا ہے خلافت کو رائج کرنا اور مال کس کے اوپر جو جماعت قادیانی ہے وہ بھی تو خلافت کے لیے ہی جد و جد کر رہی ہے نا اس کا نام البتہ وہ خلافت احمدیہ رکھے گی ان اوفیشلی پاکستان کے اندر ان کی خلافت قائم ہے کیونکہ پاکستان کے سارے فیصلے وہ ان کا خلیفہ کرتا ہے اگر مسرور ہے تو وہ کرے گا اگر طاہر ہے تو وہ کرے گا یہ ہماری قوم اگر اس چیز کو سنجیدہ نہیں لیتی تو اس کے نتائج بہت خراب ہیں بہت ہی خراب ہیں بہت ہی خراب ہیں تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں کے فیکٹس کو آپ دیکھیں یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ جن لوگوں کو اور جس خلافت تحریک کو بہت گلوریفائی کیا جاتا ہے اصل میں وہ انگریزوں اور یہ فری میسن وغیرہ کی ہی ایک چال تھی اور ایک اب کیسے ممکن ہے کہ مشرقوں کے ساتھ مل کر آپ جو ہے وہ تحریک کے خلافت قائم کریں یہ تو دین اس کی اجازت نہیں دیتا اللہ کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی بھائی گاندی وغیرہ بھی تو اس میں شامل تھے خیر یہ تو ایک بڑا وسیع موضوع ہے جس کے اوپر بہت بات ہو جائے ہو سکتی ہے لیکن میں تو صرف فیکٹس کو آگے رکھ رہا ہوں ان فیکٹس کو دیکھنے کے بعد کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ جی نہیں جی نہیں وہ تو ایک بہت بڑا انگریزوں کے خلاف ایک جیسے اوریا وغیرہ کہتے ہیں یہ سب ربش ہے یہ سب بکواس ہے کیونکہ قادیانی بہت ہشیاری کے ساتھ ایسے طریقے سے واردات ڈالتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی صد کونسی اور پٹ کونسی ہے تو مولوی اور اس قسم کے حرام زیادے وہ تو لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے اور نہ وہ یہ تو بس گوڈ گفٹڈ ہے کہ کسی کی کو یہ ادراک ہو جائے اور اسی ادراک کو میں ایکسپینڈ کر رہا ہوں کہ پلیز آپ سوچیں دیکھیں کہ یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں تو یہ جب تک ہم اس سچائی کو قبول نہیں کریں گے ہم کبھی بھی اپنے ملک یا دین کی خدمت نہیں کر سکتے تو جذباتیات کو ایک طرف رکھیں فیکٹس کی طرف بات کریں آپ کے سامنے یہ مولانا شوکت علی کا مکتوب مورخہ سولہ جولائی انیس سو تیس شملہ نائنٹین ترٹی اب یہ دیکھئے تو قادیانیوں کو صرف رقمے لے رہا ہے اور اپنا نام لکھ رہا ہے شوکت علی خادم کعبہ خادم کعبہ خادم کعبہ لے بہن چودہ تو یہ جناب ریالیٹی ہے اس ان علی برادران کی کہ وچوں اتوں اتوں مسلمان وچوں مر دے کھنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو اسلام کا ہیرو سمجھتے ہیں علی برادران جو ہیں وہ ان کا ایک بڑا بائی جو تھا ذلفکار خان جس کی آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں ذلفکار علی خان یہ مرزا قادیانی کا پیروکار تھا اس کی بیعت کی ہوئی تھی اور بہت بڑا جو قادیانی ہوتا ہے وہ تھا یہ قادیانیوں کی طرف سے کیا کہتے ہیں مناظرے کیا کرتا تھا ان کے لیے بہت تحریری کام کیا کرتا تھا اور بہت اوپن لی جو ہے وہ ہر جگہ جا کے اس نے گرامپور میں دلی میں اور بہت ساری جگہوں پر قادیانیت کے لیے بہت زیادہ کھل کر کام کیا اور یہ قادیانیوں کا ایک جو مبلغ تھا یہ یہ وہ بندہ ہے تو یہ دیکھئے کیسے لوگ ہیں کہ ایک آدمی کھلا مرضی ہے اور یہ ایک ہی گھر میں رہتے رہے ایک دوسرے کے خوشی غم میں شامل ہوتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو ماں تھی جو بڑی ایکٹیویس تھی جو اس میں کہتے ہیں جی تحریکے اس میں مومنٹ میں وغیرہ اور وہ کہتے ہیں جی وہ بڑی ریلیجس تھی یہ تھی اس عورت نے بھی اپنے بچے کو جو ہے جو اوپن کا دیا نہیں تھا اس کو بھی دوبارہ اسلام میں آنے کی کبھی کوئی ایفرٹس نہیں کیے بلکہ اس یہ تینوں برادر جو ہیں یہ اکٹھے رہے اس میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ جوہر کی شادی کی بیٹی کی شادی جو تھی وہاں پر بھی وہ گے تھے اور جو آمین بڑے بھائی کو انوائٹ کیا تھا اور وہاں اس نے بیعت کی تھی کادیانیت کے اوپر وہاں جو گیدرنگ ہوئی تھی شادی کے اوپر اس کا میں نے حوالہ بھی دیا ہوا ہے تو ایسے لوگ جو ہیں جو اپنی گھر کے اندر اسلام کی حفاظت نہ کر سکے وہ پورے ہندوستان میں اسلام اوریا مقبول جان کہہ رہا کہ وہ تو جی سب سے بڑے خدمتگار ہیں علی برادران اسلام کے کیسے کیسے مادر چود آگے کو لیکن بھائی ان کا توتی بولتا ہے چھوٹ جنا بولو گے پہنچ چودو ایس دنیا ایتیتا ڈھیک بڑی جائے جائے اگے جاگے تاڑے جو حال ہونا ہے یا اگر جس دن مرضی مرضی ہٹاؤ تحریک دی اکومت آگی تھے سب تو پہلے تین پڑڑا ہے پہنچ چودا تیرے سے مقدمہ چاہتا ہے تو یہ آپ دیکھیں ایک اسلام پساند جو ہے اس کو وہ کیسے کادیانی اس کا گربائی ہے اور اس کا سوشل بائی کارٹ نہیں کر رہے جیسے ڈاکٹر اقبال کادیانی کنجر نے نہیں کیا تھا اس نے بھی کادیانی وہ یہ مولوی مادر چود مجھ سے بیعث کرتے ہیں میں ایک بات کا یہ جواب نہیں دیتے وہ جی بعض بار ہے کہ جی اس نے شائری سے اور مادر چودی شائری یعنی ایک تو آپ دیکھئے کہ اس کی شائری جو ہے اگر مولویوں کے بقول اس نے جی توبہ کی تھی شائری کی اول تو یہ سوال ہی نہیں ہے کہ اس نے شائری کی توبہ کی تھی کہ نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عملی طور پہ وہ کنجر کادیانی تھا عملی زندگی اس کی کادیانیت پر مبنی تھی اس کے اوپر مولوی بات نہیں کرتے اور ہاں اگر اس نے اپنی شائری سے توبہ کی ہے جن کتب میں وہ لکھی ہوئی ہیں کیا کہتے ہیں کفریات وہ بکس آج بھی آویلیبل ہیں تو یہ کیسی توبہ ہے اوکے خیر تو میں یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے مکمل طور پہ تاریخ میں جتنے کادیانی ہوتے ہیں نا میں جب ہمیشہ یہی سچا دعویٰ کرتا ہوں ان کے نام کے ڈاک ٹکٹ بنتے ہیں ان کے نام کے اوپر پاکستان میں شہراؤں اہم مقامات باغات امار تو وہ نام جیسے ہی آپ آئے آپ سمجھ لیں کہ ابھی کوئیسٹن مارک ہے کہ یہ اس کو تغمہ فلانا مل رہا ہے فلانا مل رہا ہے فوراں تحقیق کریں اور خدا کی قسم ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ جس بندے کی ڈاک ٹکٹ چھپی ہے جس ان میں اکثریت وہ سارے مرضی ہیں ہم یہ سٹیٹ ہے پاکستان کی انہوں نے یہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یار ہم اس کو آہ وہ کر سکے ہیں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم آفیشلی ایناؤنس کر سکے ہیں کہ آمدی اسٹیٹ پاکستان میں بن چکی ہوئی ہے یہ اور یہ اسی کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وقت آ جائے کہ ہم openly declare کر لیں اور اس آمدی اسٹیٹ کو ساری دنیا پہلے آور ہی جو ہے نا وہ اس کو recognize کرے گی لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کی بھی کوئی منچہ ایسا جتنے بھی ایجینٹ ان کے آ جائیں جتنے بھی وہ مادر چود حرام زیادہ کنجریز اور پتر بونڈی دلہ اور یا مقبول جان جو کہتا ہے پاکستان کے مسئلے کا حل یہی ہے کہ اس کا آئین بدل دو وقت تیری اور وہ بات سارے مرضی کرتے ہیں کہ جب تک یہ آئین ہے تب تک پاکستان میں مسائل رہیں گے وہ سیم بات کر رہے ہیں اس کنجر نے آج تک جواب نہیں دیا کہ یہ اپنی مادہ رشتالیں انگیاسی ہو دیکھو مرزے دی کبر تھے پینچو دو اور کنجروں انیا واضح چیزیں دیکھنے سے بات اسی انشاء کے رسول کے اندے پہ تو بات پھر یہی ہے میرے بھائیو آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ میں نے جو اس کا اوریجنل خط کی جو نقل ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ میں جو پیسہ وصول کر رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لگی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ٹکٹ ڈاک کا میں نے رکھا ہے وہ بھی میں بتا رہا ہوں یہ بھی دلیل ہے کہ اتوں اتوں مسلمان ویچوں جو مادر چود مرضی جسنا جنرل سے آئے جسنا عمران گھان ہے جسنا اور بہت سارے پاکستان کی تاریخ میں تو ایک بندہ ایک صرف ایک ظلفکار علی بٹو تھا جو انٹی کادیانی تھا باقی سارے سربرا مادر چود جو ہیں وہ کادیانی ہیں یہ فیکٹ اگر ہم نہیں سمجھ سکتے تو ہم پاکستان کے مسائل کا حل بھی نہیں کر سکیں گے یہ یہ کتنی انفورچونیٹ ہے اور یہ کتنی بڑی منافقت ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کتنا بڑا جوڑ بولا جا رہا ہے آج وہ واقع ہوئے جنہ والے کا کیا ہوئے میری پرانی ویڈیو دیکھو میری پرانی تحریریں دیکھو میں کہتا ہوں یہ سب کے سب فالس لیگ ہیں کیونکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کادیانی پروپوگنڈا کو زیادہ سے زیادہ تقویت ملے کہ جی وہاں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا وہ اقلیتوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں مروار یہ بچارے غریب عیسائیوں کو اور اچیو کیا کر رہے ہیں کادیانی پروپوگنڈے کا جو ہے وہ بول بالا ہو رہا ہے کس کی قیمت پر عیسائیوں کی قیمت پر ہندوں کی قیمت پر یہ ایکسپلویٹیشن نہیں ہے تو کیا اور مادر چوت سارے لگے ہوئے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں آپ دیکھیں جب سے یہ کادیانیوں کو نون مسلم ڈیکلیئر کیا گیا اس قسم کے واقعات کی برمار تجریدن ہوتے رہے ہیں اب یہ کہ کہاں گیا وہ جو جنہوں نے مارا تھا اس کو کیا بولتے ہیں سری لنکن کو رات گئی بات گئی یہ حالت ہے یہ ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں کرائسیز ایکٹر ہوتے ہیں اور پھر یہ لوگوں کو جو پاکستان کی کادیانی ایجنسز جو ہیں وہ فوراں ان کو ایکٹر کرائسیز ایکٹر کو جمع کرتے ہیں لو جی وہ ان کے پاس وہ ویڈیو بنا دیتے ہیں جی یہ قرآن جلا ہوا ہے اس کے اوپر چلو جی موب کٹھا پاکستان میں موب کٹھا کرنا کونسی بات ہے دس دس روپے میں لوگ جو ہیں وہ آپ کے جلسے میں آ جاتے ہیں پانچ پانچ روپے میں ایک بندہ وہاں ایک کھڑا ہو جائے پتھر کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے پاس جاب تو ہے نہیں غریب لوگ ہیں اور کچھ نہیں وہ کہتے ہیں یا چلو وقت گزاری ہم دیکھیں یہ کیا بندہ دیکھ رہا ہے وہاں جناب ہزاروں کا مجمع بن جائے گا اور جب پلان ہو قادیانیوں کا پیچھے پیسہ لگا اوکے لاؤ اس قسم کے لوگوں کو ڈنڈے پکڑا دو ہاتھ میں بندوکے دے تو یہ کر دو اللہ اکبر اور لبیک یا رسول اللہ یہ وہ لگا کر تو تماشا لگا دو ساری فالس فلیک کر کے بتا دو جی مسلمانوں نے یہ کیا یہاں تو اقلیت ہوں یہ تو نہیں بتایا جاتا کہ یار اقلیت کا رول پاکستان میں انیس سو سنتالیس ہے جو سچائی ہے جس کے پروف دے رہا ہوں ہاں جو فالس فلیک اوپریشن ہوتے ہیں اس کو سارا پرموٹ کر دیتے ہیں اور اب نینے گانڈو قسم کے بچے آگے ہیں مجھے اب ان کے نام تو یاد نہیں ہے میں حیران ہوں اب جو مادر چود بیس پچیس سال سال کا لونڈا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے جی قوم کے مسائل کیا اور کس طرح قوم کا مسائل تیری پاندہ چولا میں رہنا گال کرو قوم کا مسئلہ صرف یہ ہی ہے جس کے اوپر تم لوگ بات نہیں کرتے کانے ہو مرزہیاں دے مادر چودو پچھوں بھی تجیبوں بھی کانے ہو تسیوں نہ دے مچود رامزہ دے آنا بات کرو مادر چودو کہ سارا پاکستان کے اندر ڈومینیشن کس کی ہے جب یہ بندہ کہہ رہا ہے اس کے ثبوت بھی دے رہا ہے گانڈو تاڑے وہ ساڑے فوج دے جرنیل جڑے نے وہ تھے ربوی بڑھ دے نے اور اگر اتنا ہی کہتے ہیں نا جی فوج 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 تو میرے بھائی کوئی مسلمان اگر کوئی آ کے یہ انکار کر سکتا ہے جرنیل تو آئے ہمت کرے اور میری بات کا جواب دے کیا وہ انکار کرتا ہے کہ پاکستان کی فوج کے اندر کادیانیوں کا بہت آہ سٹرونگ ہال نہیں ہے بتائیں آسن باجوا بتائیں اگر وہ سچا مسلمان ہو تو اس کو اس کادیانی فلو جو آرمی میں بڑے بڑے افسر بن کے آ جاتے ہیں روکنے کے لیے کچھ تو کرتا ابھی تک تو نہیں کیا اور کرے گا اور اگر وہ برائے راس کادیانی نہیں ہے یا کادیانی نواز نہیں ہے جس دن اس کو پتہ ہے جس دن میں نے یہ اٹیمٹ کی تو اسی دن مجھ میرا بوریا بستر گول کر دیں گے اٹیمٹ کیا ہے کہ بھی آرمی کے اندر رول آف فیتھ لگاؤ جو ذلوفکار ری بٹوں نے لگایا تھا لیکن یہ نہیں لگاتے ہیں تو اگین عمل سے باتوں سے عمل بہتر ہوتا ہے کچھ کر کے دکھائیں نا جو اس حقیقت کو ہی نہیں مان رہے یعنی جس کے اوپر آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ جی ایچ کیو جو ہے وہ گرینڈ ہاؤز آف کادیان ہے جس کا کوئی جواب دینا مجھے آکے تو باقی یہ جو مزمل شاہ اور پتہ نہیں کیا اکرام ہے کوئی پتن کی عدیل یہ وہ سارے یہ کل کے لونڈے یہ پتہ نہیں کیا کروا کے مادر چود ان کو کادیانیوں نے لے کے آگے ہوئے ہیں صرف اور صرف کادیانی آئیڈیاز کو جو ہے وہ ہوا دے رہے ہیں اور کچھ نہیں اور جوٹ بولتے ہیں مادر چود رمز زادے جیسے اس نے کہا تھا ایک پروگرام بنایا تھا وہ گنڈو کیا نام ہے اس کا مزمل موظم یا مزمل شاہ ہے جی پاکستان کے اندر وہ ہندو سندھیوں کے اس کا میں نے جواب ایسا دیا مادر چود سوچتا ہوگا کہ میں یہ پروگرام نہ ہی بناتا بلکل اس کو جو ہے نا صفا کر دیا میں نے حالانکہ میرے پاس اور بھی بہت سار پروف تھے لیکن تھوڑا صحیح کیونکہ میں کوئی اس کے اوپر نہیں بولتا کیا کہتے ہیں کوئی پلان سے یا کوئی تیاری سے جو ہوتا ہے میں وہ بات کرتا ہوں اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے میرے جو چیزیں ہیں وہ سچائی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ پھر آپ جو ہیں میں coming back to the subject دیکھئے یہ سارا جو بھی اس کا یہ family ہے جس کو بڑا عاشق رسول اور بڑا اسلام دوست خلافت مومنٹ میں یہ وہ خلافت مومنٹ میں دیکھئے قادیانیوں کا ہمیشہ سے طریقہ واردات یہی رہا ہوا ہے کہ اپنے لوگوں کو مثال کے طور پر وہ خادم قادیان ہے وہ ان کا اپنا ہے اور بہت سارے کیا کرتے ہیں کہ جی چلو جی یہ بریلوی ہے یہ دیوبندی ہے یہ شیعہ ہے لیکن اندر سے ہوتے قادیانی ہیں لوگوں کو تو یہ نہیں پتا ان چیزوں کا لوگ جذباتی ہیں کسی نے نعرہ لگا دیا لبیک یا رسول اللہ سارے اس کے پیچھے لگ گئے عملی طور پر وہ مادر چھوٹ کیا کرتے رہے ہیں کہ پاکستان میں ہیرو کس کو بنا کر پیش کر رہے ہیں سارے قادیانیوں قادیانیوں کو عاشق رسول سارے قادیانیوں کو یہ اتفاق تو نہیں ہے یہ اتفاق تو نہیں ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال عاشق رسول اسلام کا وہ سب سے بڑے مادر چھوٹ قادیانی ہیں وہ پکا پکا مرزائی اور پھر کسی طرح سے یہ علی برادران جو کہتے ہیں جی یہ وہ ٹوٹلی ڈیفرن بلکل قادیانی تھے اور یہ ان کا قادیانیوں نے طریقہ باردات یہ کیا کہ جناب ان کے ایک بھائی کو جو ہے وہ اوپن قادیانی ڈیکلیئر کر دو باقیوں کو بیچ میں رکھو مولویوں کے بیچ ان کی مخبری بھی کر اور یہ بھی کر اور وہ بھی کر اور اپنی تبلیغ بھی کر یہ ایک راستہ ہے جس کے اوپر چلتے ہیں قادیانی اور ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم ان کے لیے بتا رہے ہیں جی یہ ہے اور وہ ہے تو پھر اگین یہ تو اگین یہ واقعات جو ہیں قرآن کو جلانے کے کسی نے توہین کی اور موب موب اٹھ کے مندر کو تباہ کر دیا گرجے کو تباہ کر دیا گردوارے کو آگ لگا دی یہ رپیٹ ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں کیونکہ یہ دیکھئے جو انٹرنیشنل جو زائنسٹ ہیں وہ بھی اپنے لوگوں کو کے ذریعے وہ میڈیا میں آکے جیسے دائش اور القائدہ طالبان وغیرہ یہ سب کے سب مادر چود جو ہیں ایک ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا جو ہے ایک بہت ساری جوان بچوں کو انہوں نے میس گائٹ کیا ہے اور اب یہ سلسلہ رکھنا چاہیے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے یہ کیا طریقہ ہے کہ جی جناب کوئی آدمی کہہ رہا ہے اس کی ویڈیو بھی بن رہی ہے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا ہے گلے کاٹ رہا ہے یا آج ہی کسی نے کہا کہ وہ جہاز میں کسی نے کہا کہ میں ارے پاس بم بے نماز پڑھو یا مسلمان کر یہ تو سب کے سب فالس فلیگ ہوتے ہیں تو ڈی فیم اس نیم آف اسلام میں کوئی اتنا پکا کوئی نہیں گناہگار سا آدمی ہوں لیکن ان چیزوں میں اگر ہم مسلمان تمہیز نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا تو یعنی یہ بہت اہم چیزیں ہیں جس کو قوم کو سمجھ نہ ہوگا کبھی بھی قادیانیوں کی یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو فورن انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے ہمارا تو مسلمان کا تو کوئی مفاد نہیں ہے کہ کسی کے گرجے کو آگ لگا دیں کسی کے فلانے کیا یہ تو مطلب نہیں ہوتا ایسے اب حضرت عمر اور رضی اللہ عنہ سے زیادہ بڑا کوئی مسلمان تو نہیں ہے جب انہوں نے وہ لبنان شام وغیرہ فتح کیے تھے تو انہوں نے تو کسی گرجے کو تباہ نہیں کیا تھا ہم ان کو اجازت تھی کہ وہ اپنی پریکٹس کریں اور یہی وجہ ہے آج بھی وہاں میں تو رہا ہوں لبنان ادھر ادھر وہاں جو نون مسلم کمیونٹی ہے وہ بڑے پیسفل طریقے سے رہا رہے ہیں اور ان کا کوئی کمپلین نہیں ہے ڈسکریمینیشن کی اور یہ اور وہ اب صحابہ جب انہوں نے افغانستان کے اوپر آئے ہیں جنگ کرنے یا اسلام کو پھیلانے کے لیے تو یہ ساری چیزیں یار ان کا سینٹر جو تھا جہاں پر پراو دوسرا پراو جو ڈالا تھا وہ بامیان میں ڈالا تھا وہاں بودہ بودہ کا تو دو دار سال پہلے انہوں نے تو نہیں تو اس کو بم لگایا یا اس کو آگ لگائی یا اس کو تباہ کر دیا ملہ عمر لونڈے باز وہ ان صحابہ سے بڑا تباہ تابعین سے بڑا مسلمان آ گیا کہ اس نے کہا اس کو تباہ کر دو تو یہ چیزیں لوگ اگر نہیں سمجھیں گے اور میں تو بار بار کہتا ہوں جو ایس قسم کی ڈسکریمیں پھیلاتے ہیں ان کا بائیکارٹ کرو ان مادر چود اگر عوام نہیں اٹھے گی یہ اٹھو پکڑو اس مادر چود حرامزہ دے اور یا مقبول جان کو اس کے سارے جھوٹ اس کے سامنے کرو اس مادر چود کو سب سے پہلے تو یہ پوچھو مادر چود تو اپنی مادہ رشتہ لین گیاں ساں کشتی دے پتر یا تیگ دین گیاں ساں مرزہیاں کہ تو کیوں کیا میں اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے دلیں آرامزہ دے اس کا آج تک کسی نے اس سے جواب صرف میں ہی پوچھتا ہوں اور نعرے لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تو یہ باتیں اب لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے ہم کتنی دیر جو ہے خود فریبی میں مبتلا رہیں گے موسیقی راگ راگ موسیقی موسیقی